میں پہلے ڈیل کا ذی سن رہی تھی کیونکہ دیکھیں بیچ میں یہ باتیں بھی ہوئی نا کہ سعودی عربیہ سے بھی پریشر آرہا ہے بات چیت کی بات کرے کوئی کہہ رہا ہے جی خان صاحب کو سعودی عربیہ بھیج دیا جائے کوئی کہہ رہا ہے وہ لنڈن بھیج دیا جائے لیکن آپ کا جو میں موقف سمجھے ہوں this is what you're trying to say کہ establishment سے اگر آپ کوئی بات چیت کرتے ہیں تو if they say کہ خان has to leave the country and he has to keep quiet that deal is not acceptable to you am i correct you are correct اور اگر اس قسم کی کوئی جیسمن ہم نے deal کرنی ہوتی تو خان صاحب کو نو مہینہ جیل میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی اس قسم کی جو آفس تھی وہ تو شروع میں اٹک کے زمانے میں بھی آئی ہوئی تھی کہ جی آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں ہم آپ کے خلاف کیسز سارے ختم کر دیں گے اور پھر جب وقت آئے گا تو آپ کو آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہو جائے گی so اس قسم کی deal خان صاحب نے میں جمعرات کو ان کو ملا ہوں جا کے ان کے الفاظ دورا دیتا ہوں انہیں کہا تھا کہ روف باہر جا کے بتا دو سب کو کہ میں نو مہینے سے جیل میں ہوں میں نو سال بھی یہاں رہنے کو کیار ہوں لیکن میں کسی کے ساتھ کوئی deal کر کے واپس نہیں آؤں گا اور یہی چیز انہوں نے اپنے ڈیلی ٹیلی گراف کے جو article پبلش ہوئی ہے جیسمن میں بھی انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیئے جیسمنٹ کی طرف سے کس چیز پر آپ لوگ بات چیت کرنا چاہیں گے کس چیز پر ہم نے صرف جو ایک کنسیسٹنٹ فیچر رہا ہوا ہے اس ملک کی پولٹیکس کا وہ انٹیفیرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا ڈائریکٹ رول کے تھو کوس دیتا کے تھو انہوں نے انٹیفیر کیا ہے یا پھر اپنی ڈمیز جو انہوں نے پلانٹ کر کے گورنمنٹ میں وہ انٹیفیر کرتے رہے ہیں سب سے امپورٹن چیز جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹیفیرنس جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے کیونکہ اس نے پاکستان کو تباہی کے دھانے کے اوپر پش کر دیا ہے اور ہم نے یہ ان کو کہنا ہے یہ ان کو باور کروانے کی کوشش کر دی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک مورل اتھارٹی ہے ہم اپنی مورل اتھارٹی کی بیسس کی اوپر ان سے بات کریں گے کہ یہ آپ یہ پولٹس جو عوامی منڈیٹ ہے اور آپ کا کانسٹیچوشن کہتا ہے کہ خدا کی ذات کے بعد جو عوام ہیں ملک کے وہی ملک کے آر بیٹرز ہوں گے تو آپ ان کا جو منڈیٹ ہے وہ رسٹور کریں اور جس کو انہوں نے دیا ہے اس کو حکومت کرنے دیں دوسری بات ہم ان کو کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے بے گناہ لوگ پچھلے ایک سال سے جیلوں میں بیٹھے ہیں خاص کر ہماری خواتین وہ جو ہے ان کو ان کو چھوڑا جائے یا ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ فوری طور کی اوپر ختم کیا جائے اور ان کو آزاد کیا جائے اور اس کے بعد جو اور بات جو ہو سکتی ہے وہ پھر سرکمسٹانسز میں سامنے آئیں گے but these are the two major issues you know that we would like to discuss with them there is no no prospect of any deal to come back into power jasmine i want to make it absolutely clear بالکل میں clearly یہ state کر رہا ہوں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے